نمشکہ دوستو سوال گئے تھا آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیل میں بات کریں گے 3i infotek کی quarterly results ناؤنس ہوئے ہیں چلیے detail میں discuss کرتے ہیں ہمارے پاس company کے quarterly results کیسے رہے تو دوستو ہم آج ہو گئے یہاں پہ company کے all around results کے اوپر اب بالکل detail میں discuss کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں company کے revenue کی تو اس بات جو company دوار revenue جونیٹ کیا گیا ہے اس کی بات کرتا ہوں تو 18,200 lakh revenue جونیٹ کیا گیا ہے last quarter میں 17,000 lakh کا تھا last year 16,500 lakh total income کی بات کرتے ہیں total income کی بات کرتے ہیں last quarter میں 17,800 lakh کی تھی last year 16,900 lakh total income بھی increase ہوئی ہے quarterly wise بھی as well as year on year basis کی اوپر بھی اس کے بعد اگر میں total expenses کی بات کرتے ہیں تو 19,800 lakh کے expense use ہوئے ہیں last quarter 20,300 lakh کے expenses use ہوئے تھے last year 17,900 lakh تو لوگ جو میں پاس company expenses quarterly wise کم ہوئے ہیں yearly wise یہاں پہ increase دیکھنے کو ملا ہے ڈیٹسی نیٹ پروفیٹ پہ چلیں گے سارے ٹیکسیز پی آؤٹ کر کے جو نیٹ پروفیٹ ہمارے پاس نکل کے آیا ہے وہ ہے 1,300 lakh last quarter میں تھے 1,700 lakh last year 2,200 lakh loss تو دیکھیں yearly wise بات کرتے ہیں تو کافی اچھی results ہے company ایک بڑا loss ہے اس کو recover کر کے باپ کو profit منیجر آ رہی ہے اگر میں quarterly وائز بات کرتا ہوں تو company کے profit میں ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں 1,33 پیسے نیکٹے میں تو یہاں پہ بھی same as ڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ company yearly وائز کافی اچھے results رہے ہیں اور دوسری طرف quarterly وائز تھوڑی گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو results کیسے لگے پلیس جگہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور اب تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیس ہمیں جگہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دھوانا مت بولیے گا دنیا واد